اچھا جی آئلز کو آئلزوانا کو کوئی پتہ نہیں کیا ہو چکے ابھی کافی سارے ریزرٹس میں یہ جو سپیکنگ کے مارکس ہیں نا ان میں بہت زیادہ کمیہ آ رہی ہے میں کافی سارے سپیکنگ کو ہو چکے اور وہ پرشان ہوتے ہیں کہ ہم نے تو سپیکنگ بہت عالی دی ہے لیکن ساتھ جی بینڈز بڑے کام آئے تو میں نے ان کی پھر ری چیکنگ کی ہے اور میں نے افزارف کی ہے کہ ہر ری چیکنگ میں بینڈز بڑے ہیں تو آپ کو بھی اگر آپ کے مارکس کم آئے ہیں اور آپ کو ڈرڈ شور ہے کہ آپ کا جو ٹیسٹ ناغو بہت اچھا ہوا ہے اور آپ کو یقین ہے مطمئن ہے کہ یار اتنے بینڈز میرے نہیں تبتتے آس طور پر سپیکنگ میں تو اپنا آپ چیک ٹیسٹ ضرور ری چیک کروائے آپ کے بینڈز بنیں گا اب یہ بھی ایک بچہ ہے یہ ریسنڈی آج ہی اس کا آیا ہے مجھے لیٹر یہ دیکھ لیں انہوں نے ساتھ لیٹر پہ جائے تو ساتھ بتایا ہے کہ یہ دیکھیں اس کے دیکھیں یہ ناس انٹر سپنا ہے یہ لیکن بینڈ سکور آوارڈڈ فور دس موڈیول ہز چینج فرم تری بینڈز ٹو چار بینڈ ٹو فور بینڈ اب دیکھیں ایک بینڈ پورا بڑھائیجی سمچے کا یہ نیا سرٹیپیٹ آگیا اب اس میں سپیکنگ میں اس کے فور بینڈز ہو گئے پہلے اس کے تین تھے پہلے اس کے تین تھے میں ایک پورا بڑھا ہے تو پھٹی پھٹا بڑھ نہیں ہے ایک بینڈ پورے کا ایک میرے لاسٹ آئیم اس کے بھی تین تھے اور اس کے جب بڑھا آئے ہیں انہوں نے فائف دو بینڈز نے جاپا کیا بلہ یہ نہیں سمجھا رہی کہ یہ کیسے کوئی مطلب جنگری میں مارکنگ کھا رہے ہیں آج کل آپ لوگوں کے ساتھ اگر ہوتا ہے تو ریچیک ضرور کروائیں ٹرٹی تاوزنڈ فیس ہے اگر آپ کے بینڈز بڑھیں تو نہیں بڑھتے تو وہ تو پھر جائے گی لیکن آپ کو یقین ہے تو تب ہی آپ اپلائی کریں گے مگر آپ کو یقین ہے اور آپ کے بینڈز بڑھتے ہیں تو وہ آپ کو فیس واپس کو ڈیفنڈ ہو جا ٹھیک ہے تو یہ لازمی آپ نے آپ کو اسیس کیا رہا ہے